اور ہمیں خوشی ہے کہ بہت لوگوں سے ہم جڑ جاتے ہیں اور بنا کہے پوچھے بھی بہت کچھ ان کا آتا رہتا ہے کمنٹ کے علاوہ جو دل کی آواز آتی ہے سب سے بڑی تو وہ ہوتی ہے اور وہ شکتیاں سب پر کرپا کرتی ہیں اور جو جو جس کے مند میں چل رہا ہوتا ہے جو اچھا ہوتی ہے جو جو ان کے کام ہوتے ہیں یا ایک نہیں ایک سمندر کی طرح انیک ان کا ہر ایک کا ڈیفرنٹ 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 ہوتا ہے لیکن وہ شکتیاں سب کے مند کی پڑتی ہیں اور وہ کرپا کر رہی ہوتی ہیں جو یہاں جڑے ہوئے ہیں یہاں اور کچھ بھی نہیں انہی شکتیوں کا ایک کھیل چل رہا ہے اور ہمارے بھکت جہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کا مند پڑ رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے وہ شکتیوں کی کرپا بھی جا رہی ہوتی ہے آشیروات بھی جا رہا ہوتا ہے بھئی ابھی شروع ہے آپ کے کمنٹ بھی آنے شروع ہو چکے ہیں کامل دیب جی آشیروات ہے آپ کے لیے نمین سنگھ جی گنیش کور جاگی آشیروات ہے یہ دیپک ساہو جی آ رہے ہیں اور سب کے لیے آشیروات ہے اور جو جو آپ نے ابھی تک شروع سے لے کے ابھی تک جب سے یہ دربار چل رہا ہے کئی لوگ تو بعد میں جڑے کئی شروع سے جڑے ہوئے ہیں تو بہت کچھ ان بیس سالوں میں آپ نے دیکھا محسوس کیا پرتیکش محسوس کیا جو شاید آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہو تو وہ کیوں ہے ایسا تو جو شروع سے جڑے ہیں انہوں نے تو بہت کچھ کئی چیزیں ایسی ایکسپریئنس کی ہیں جو بعد میں بھی آئے انہوں نے شو سماغم یا پرنماشی میں دیکھا تو وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ ایک ایسی اوپر والے کی سچائی تھی جو شاید ان کا کھیل ہوتا ہے کہ کس یگ میں کیسے آنکھیں کھولنی ہیں تو انہوں نے سب کو دکھانا تھا کہ بھئی سچائی کیا ہے جھوٹ کیا ہے ان کی سچی پوجہ کیا ہے سچے من سے یاد کرنا کیا ہے اور وہ کرموں کا کھیل کیا ہے کیا کیا آپ کر رہے ہو کیسے آپ کی قسمت لکھی جاتی ہے وہ صرف راشیاں پڑھ لینے سے پیپر میں یا یہاں وہاں دیکھ لینے سے بھاگے نہیں بدلتے ہیں جب بھی بدلتے ہیں بھاگے تو کسی شکتی کی کرپا سے بدلتے ہیں اور وہ شکتی کی کرپا اپائیوں سے نہیں ہم ایک بار نہیں کئی بار بتا چکے ہیں من کی پوکنا سے چلتی ہے جب وہ اتنی پرتیکش ہیں کہ کہیں بھی کچھ ہوتا ہے تو جہاں جو آپ آتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ بنا کچھ کہے کتنا کچھ نکل کے آ جاتا ہے اور وہ ایک اٹل سچائی ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا حالانکہ لوگ جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں جن کو تھوڑی تکلیف ہے تو وہ ہر ہتھکنڈا اپناتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے سچ کو جھوٹ بنائیں لیکن ان شکتیوں کی کرپا جو ہے وہ اٹل سچائی ہے اس کو کوئی جھوٹ نہیں بنا سکتا اور چاہے کتنا بھی کریں ہر یوگ میں ایسا ہوتا ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں لیکن جو سچا بھکت ہے اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ جو بتا رہے ہیں یا جو ایکسپیڈینس کر رہا ہے وہ اٹل سچائی ہیں تو یہ کرموں کا کھیل ہے جو جو کرم آدمی کرتا جاتا ہے وہ وہ چیزیں اس کی لکھی جاتی ہیں اور وہ اسی کے حساب سے بھاگے بھی لکھا جاتا ہے بہت سے لوگ ہیں ایسا نہیں کہ بہت زیادہ وہ تو کوئی ایسا دان پن کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں یا بہت پوجہ کر رہے ہیں پھر بھی ان کا سب کچھ صحیح چلتا جاتا ہے چاہے وہ تھوڑی در کرتے ہیں لیکن اس قصوٹی میں کھرا ہے جیدہ کرنے سے جیدہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے لیکن ساتھ میں کرم میچ کرنے چاہیے پوجہ آپ تھوڑی بھی کرتے ہیں من سے کرتے ہیں تو ان کی کرپا آتی ہے ان کھولی بکس کا مان کرتے ہیں جو ہم کئی بار بتا چکے ہیں جس بھی دیوی شکنی کو مانتے ہیں چاہی سے دھرم کوئی بھی ہو تو وہ ساری کرپا والی ہیں تو وہ ایک ایک کا کھاتا لکھ رہے ہوتے ہیں اور اسی حساب سے وہ کرپا جا رہی ہوتی ہے اور کئی لوگ کیا ہے اس کو منیج کرنے ہی کوشش کرتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہے اب اسی چیز کو دیکھے کہ کئی لوگ اتنے لوگوں نے پروگرام دیکھے اور چاہے وہ ٹی وی کے تھے یا جو کونماشی میں آئے تھے یا جا ان کو وہ اٹل سچائی اچھی طرح سے معلوم ہے وہ لاکھ کوشش کرنے پر اور نہ ہی ان کو کوئی گمراہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ کوشش ضرور کی آتی ہے سب نے سارے ہندھکنڈے اپنائے ابھی بھی اپناتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں کیا کہ ہو رہا ہے لیکن بابا کو ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہاں اگر سچے ہیں ان کی خسوٹی پر تو پھر ساری دنیا بھی ایک طرف رہے تو وہ شکتیاں ہی پرمیل کرتی ہیں جیسے جیسے انہوں نے چلانا ہے جیسے جیسے راستے نکال لے ہیں جو جو ان کا کھیل ہے وہ ہرے کو کھیل کھلا رہے ہیں لیکن ایک کرم کرنے کا موقع جو ملتا ہے وہ جرور ہرے کو لیتے ہیں اس میں کوئی اچھا کر لیتا ہے کوئی غلط کر لیتا ہے لیکن یہ ایک ڈائری میں لکھ لیجئے جو جیسا جیسا کر رہا ہے کرم وہی اس کے بھاگے میں لکھا جانا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی ہے